پیارے بچوں ٹنڈر ٹھوڈ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھنے جانے ہیں لیکچن نمبر ساتھ جو کی سبق نمبر چھے ہے اور اس کا انوان ہے کم سن سپاہ سالار کم سن ہوتا ہے کم عمر اور سپاہ سالار ہوتا ہے فوج کا کمانڈر کم سن سپاہ سالار کم عمر فوج کا کمانڈر محمد بن قاسم بچپن سے ہی دلیر اور بہادر تھا دلیر یعنی نیڈر وہ سب کا ہمدرد بھلا شریف اور دیندار آدمی تھا وہ سب کا ہمدرد بھی تھا بھلا بھی تھا اور شریف بھی تھا اور دیندار بھی تھا اس نے سنا کہ سندھ کے ملک میں وہاں کے راجہ اپنی پراجہ پر بڑا ظلم و ستم کرتے ہیں یعنی وہاں کے جو سندھ کے جو راجہ تھے وہ اپنے ان کی جو ریایہ تھی لوگ تھے وہاں ان پر بہت ہی ظلم کرتے تھے انہیں تکلیف دیتے تھے اس وجہ سے وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں محمد بن قاسم نے سنا تو بے قرار ہو گیا اور اس نے وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کی تھان لی محمد بن قاسم نے جب سنا کہ وہاں کے لوگ بہت ہی پریشان ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ میں ان لوگوں کو آزاد کروں گا اس راجہ سے جو ان پر ظلم کرتا ہے اور آخر کار اس نے سندھ کو فتح کر لیا یعنی سندھ پر جیت حاصل کر لی وہاں کے باشندوں کو ظلم و ستم سے چھٹکارہ دلا دیا باشندے ہوتے ہیں سندھ کے جو لوگ رہنے والے تھے انہوں ایک باشندہ کہتے ہیں جیسے ہم کشتوار کے باشندہ ہیں یا کوئی بدروہ کا ہے کوئی ڈوڑا کا باشندہ جو جہاں رہنے والا اس کو باشندہ کہتے ہیں دیبل شہر کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی سندھ ایک ملک ہے لیکن وہاں کا ایک شہر تھا دیبل وہاں کی حالت زیادہ خراب تھی اس نے وہاں کے لوگوں کو امان دی وہاں کے لوگوں کو اس نے پنہ دی کیونکہ وہاں کے لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی انہیں اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی بخشی یعنی ہر دین و مذہب جس کا جو دین تھا جس کا جو مذہب تھا اس طرح سے اس کو عبادت کرنے کی آزادی دے دی کاشتکاروں کی مدد کی کاشتکار ہوتا ہے جو زمین لگاتے ہیں کسان ہوتا ہے کسان جو زمینوں میں کام کرتے ہیں ان کو کاشتکار کہتے ہیں کاریگیروں کو اپنے کاروبار چلانے کے لیے روپیہ پیسہ بھی دیئے کاریگیر ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں جن کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے اپنے طریقے سے جیسے کوئی کالین بناتا ہے کوئی اور کوئی کام کرتا ہے اسی طرح سے انہوں کو پیسے دیے اور انہوں نے اپنے طریقے سے کام کیے ٹوٹے مندروں کی مرمت کروائی اور ان کی دیکھ ریک کا سامان کیا وہاں کے جو مندر وغیرہ تھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے ان کی بھی مرمت کروائی انہیں ٹھیک کیا یہاں کے لوگوں کے ساتھ راجہوں کا سلوک بہت خراب تھا وہاں کے جو راجہ تھے وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے محمد بن قاسم نے پہلی مرتبہ انہیں انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیا محمد بن قاسم جو تھے وہاں کے انسانوں کو پہلی بار انہیں کسی جماعت میں کھڑا کرنا یعنی صف ہوئے ہیں جس طرح ہم نماز میں ایک ہی جاتھ کھڑا ہوتے ہیں راجہ وہاں کے لوگوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ کھڑا نہیں رکھتے تھے وہ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے تھے آج کا لیکٹر اتنا ہی آپ اسے لرن کریں گے اچھی طرح سے ان کے معنی جہاں جہاں میں نے آپ کو بتائے وہ بھی لرن کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورہúsica موسیقی